اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی حساس مسئلے کے تحت میں حاضر ہوا سب سے پہلے آپ حضرات یہ ویڈیو دیکھیں اور غور سے سنیں اس کے بعد ایک مولانا صاحب تو اس کے بھی آگے بڑھ گئے یہ ساری ویڈیو میں اس میں ڈالا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو ضرور دیکھنا وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو جبہ مولا علی پر ناز نہیں جبہ رسول اللہ پر ناز نہیں تبرکاتے مولا علی رسول اللہ پر ناز نہیں ہم کو ناز احمد رجا پر وار کافر جہنمی جہنم کے کتے یہ جملہ تیرے موہ سے نکلا کیسے خبیص ابن خبیص رسول اللہ کے تبرکات پر ناز نہیں ہے مولا علی کے تبرکات پر ناز نہیں ہے ہم تو اولیاء اللہ کی تورک پر ناز کرتے ہیں ہم تو وہاں کے لنگر پر ناز کرتے ہیں کہ ہم کو اس بارگاہ کے لنگر مل جائے کوئی بھی اولیاء اللہ کی مگر اس کافر کے موں سے یہ جملہ کیسے نکل گیا کہ ہم کو نہ رسول کے جھبے پر ناز ہے نہ مولا علی کے جھبے پر ناز ہے نہ ان کے تبرکات پر ناز ہے ہم کو ناز ہے تو احمد رجا پر ناز ہے اکتر رجا پر ناز ہے کافر ہو گیا یہ کافر ابن کافر ہو گیا ایسے خبیز ایسے لانتی اگر یہ سید بھی ہے تو ڈبلی کٹ سید میں تو ان کو سید ہی نہیں مانتا ہوں جو دشمن اہل بیت کا ذکر کا سرستہ کرتے ہیں وہ بنی مہیہ کی بنائی ہوئے سید ہیں نقلی سید ہیں وہ اپنا سجرہ تلاش نہیں کرے اپنی خون کو تلاش نہیں کرے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا یہ شخص خپولی میں رہتا ہے عبد الرشید نام ہے اس کا اس کے چاہنے والے اسے باوہ جان کہتے ہیں تیس جنوری دوہزار بائیس کو اشرفیہ مسجد لیبر کیمپ سائن کے اندر جو تفضیلیوں سے مناظرہ تھا اس میں بزامے خود یہ حکم کی حیثیت سے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا نیچے مقدس کی تاویں تھی اسے میں نے ہی نیچے اتروایا تھا اس کے بعد وہ مناظرہ ہونا تھا ان کو علامہ کا لیٹر لے کے آنا تھا وہ کیا ہوا ساری کاروائی انٹرنیٹ پر موجود ہے یہ کسی مجاویر کا لیٹر لے کر آئے چیلنج پر چیلنج ہوتے رہے یہ لوگ بلاخر نہیں آئے اس نے اپنی ویڈیو میں اتنی بڑی جسارت کی کہ ایک صحیحن نصب سید کو جن کی سیادت مسلم ہے اظہر من الشمس ہے سورج کی طرح روشن ہے ایک بہت مقدس خانقہ سے جن کا تعلق ہے حضرت سید گلزار میاں واسطی صاحب دامد برکاتہم ان کی ڈائریکٹ تکفیر کر دی ماذا اللہ کافر کہہ دیا نہ صرف انہیں کافر کہا بلکہ ان کے والد کو کافر ابن کافر کا جبکہ ان کے والد بہت بڑے صوفی منش اور ولی کامل تھے حتیٰ کہ یہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی ان تک ان کا نصب ثابت ہے یہ کیسے عاشقان اہل بیت ہے کہ جو صحیحن نصب سادات کی تکفیر کر رہے ہیں ماذا اللہ رب العالمین کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی تو علمہ سے پوچھنا چاہیے تھا یہ شخص کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں کہ مرد کے لئے رضی اللہ تعالی ان استعمال ہوتا ہے تو یہ رجی اللہ انہا احمد رضا کو احمد رجا فاش فاش غلطیاں کرتا ہے ایک صاحب نے آلہ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث کہا تو اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ امیر المومنین بمانا خلیفت المسلمین کہا تو اس کا بیرت کر رہا ہے اور ایک دیوبندی کا حوالہ دیتے ہوئے دیکھئے آلہ حضرت کو کیا کہہ رہا ہے مولانا احمد علیہ کو جب کوٹ سے وارنڈ آیا تو ملکہ اکٹویہ نے بچایا تھا انگریج جو تھی اور باقاعدہ یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انگریجوں سے جنگ کرنا حرام ہے یعنی انگریجوں کی دلالی کرتے تھے باقاعدہ میں نے اس میں ایک دیوبندی حالی کا پورا ویڈیو ڈالا ہوں دیکھ لینا کہ یہ انگریجوں کی پیروی کرتے تھے کی نہیں انگریجوں کی چاٹو کرتے کی نہیں انہوں نے انگریجوں کی غلامی کی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ جو الزام اہل دیوبند سو سال سے آلہ حضرت پر صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے ان کی قلعی کھول دی اور ان کی اکابرین کے تابوت میں آخری گلٹو کا تو جھوٹے الزامات دیابنہ کی جانب سے ہمیشہ لگائے جاتے رہے جس کا دندان شکن اور مسکت جواب ولمائے اہل سنت نے دیا ہے وہ دیوبندی جو بارگاہ رسالت کے بدترین غستاخ ہے ان کی حوالے کو بطول دلیل یہ شخص پیش کر رہا ہے عزیزانِ گرامی میں تمام رزوی اسماعیلی برادران سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے چپے چپے میں اس شخص پر اف آئی آر کی جائے اس نے ایک بہت بڑی خانقہ کے شہزادے کو ماذ اللہ کافر کہا ان کے والد کو کافر کہا اور کروڑوں سنیوں کی دلوں کی دھڑکن سیدی سرکار عالی حضرت امام احمد رزا خان رضی اللہ تعالیٰ ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا اور اس کے ایک چیلے نے عالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ماذ اللہ مسجد میں کافر کہا اور یہ لوگ ہمیشہ صحابہ اکرام پر مقدس شخصیات پر بھونکتے ہیں انہیں ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے بڑھاوا دینا یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کی مختلف خانقہوں سے تفضیلیت کو فروغ مل رہا ہے اور اس قسم کے جاہل لوگ عوام میں جا کر جبہ و دستار کا رواب جھاڑ کر لوگوں کو پھانس رہے ہیں اس سلسلے میں دھاراوی میں چوبیس سپٹمبر دو ہزار بائیس کو معینیہ مسجد سناؤلہ کمپاؤنڈ دھاراوی میں ایک عظیم شان جلسہ عرصے رضوی کی مناسبت سے بنام عظمت صحابہ منعقد کیا گیا ہے جس میں انشاءاللہ الرحمن میرا بیان ہوگا میں تمام ممبئی اور قرب و جوار کے رہنے والوں سے گزارش کروں گا خاص طور سے نوجوان بچوں سے کہ وہ ضرور اس جلسے میں آئیں انشاءاللہ دلائل و براہین کی روشنی میں ان کی حقیقت دکھائی جائیں گی اور حضرات صحابہ کی عظمت قرآن و سنت سے بتائی جائیں گی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جس شخص کو اردو پڑھنی بولنی نہ آتی ہو عربی پڑھنی بولنی نہ آتی ہو جو اردو میں اتنی ٹھوکر کھاتا ہو بھلا وہ کیا قرآن حدیث پڑھیں گا اور کیسے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کریں گا جب اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو کس طرح حدیث پڑھتا ہے اس طرح کے بہت سے نمونے اب ہمارے بیچ پھیل رہے ہیں اور نوجوان سنیوں کو بہکا کر تفضیلیت حتیٰ کے شیعت حتیٰ کے نسیریت کی طرف لے جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے فتنوں سے اپنی امان میں رکھے میری گزارش ہے تمام سنیوں سے کہ اس شخص کے حوالے سے کڑی کاروائی کرے قانونی مدد لیں اپنے قریبی پولیس ٹیشن میں جائیں اور خاص طور سے گلزارے ملت کے خلافہ اور ان کے مریدین اس پر سخت ایکشن لیں یہ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ورنہ انٹرنیٹ کی معرفت جواب دیتے رہیں گے تو وہاں سے کلیپ یہاں سے کلیپ کا سلسلہ سپٹمبر کو ضرور ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ میرا بیان عظمت صحابہ کی حوالے سے ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلح کے حق پر استقامت عطا فرمائے آمین